مینورٹس الائنس پاکستان کے چیرمن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اکمل بھٹی نے مزدوروں کی عالمی دن کے موقع پر طبیل کفتگو کرتے ہوئے ایک بیانی میں کہا کہ ہم پاکستان میں تمام مزدوروں کی آوازوں کو حکومتی ایوانوں تک پہنچاتے رہیں گے جناب اکمل بھٹی صاحب نے مزدوروں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے دنیا بھر کے مقلی شعبوں سے منسلک مزدوروں کو انٹرنیشنل لیبر ڈے کے حوالے سے ان کی تمام تر خدمات کو سہراتے ہوئے انہیں گھراجی تحسین پیش کیا اور ان کے حقوق کو مساوی بنیادوں پر ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ مزدور ہر ملک میں ریڑ کی ہڈی کی حیثت رکھتا ہے ایک بیانی میں ایڈوکریٹ اکمل بھٹی نے مزید کہا کہ آؤ ہم سب ملکر ملک پاکستان کو مضبوط بنائیں اور اس عظم کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے لیے دعائے خیر بھی کی آج لیبر ڈے کے موقع پر ہم دنیا بھر کے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو اس دن پر مبارک بات دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مزدوروں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے اپنی مزدوری کو بڑھانے کے لیے لیکن دنیا بھر میں آج بھی مزدور پس رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مزدور سڑکوں پہ اسی طرح لیبر کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں بچارے روز کی روٹی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن حکومتی سطح پہ فائیو سٹار ہوتلوں میں میٹنگز ہو رہی ہیں بڑے بڑے لوگ منرلز وارٹر پی کے اور بڑے اچھے ریسٹورنٹوں سے کھانے کھا کے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کاش یہ سارے پیسے بچا کے ان گریب اور پسماندہ مزدوروں کو دیے جاتے ان کو سوشل سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جاتے ان کے رائٹس دینے کے لیے ان کے روزگار کو بہتر کرنے کے لیے آج دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے مزدوروں سے ان کا روزگار چھنا جا رہا ہے مواقع کم سے کم ہو رہے ہیں روزگار کے اسے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے ان کے روزگار چھن جانے سے بچایا جائے ان کو پروٹیکشن دی جائے سوشل سیکیورٹی دی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی بچوں کا پیٹ پال سکے اور دنیا میں سروائیو کرنے کے قابل ہو سکے